سورت کے بارے میں احادیث میں کیا کہا گیا ہے اور دوسرا لفظ ہے احادیث میں ایسا کیوں کہا گیا ہے سب سے پہلی حدیث اس طریقے سے آپ کے سامنے ہے عن ایک ریمہ قال سبحان اللہ حدیث کے راوی امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ راوی یہ حدیث ہیں اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے حدیث کا ترجمہ یہ ہے اکریمہ کہتے ہیں قال ابو بکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا سعال تو رسول اللہ ابو بکر صدیق حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں ما شیئے بکر اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس چیز نے بڑھا کر دیا آپ کو کس چیز نے بڑھا کر دیا بعض روایتوں میں آتا ہے آپ کے کنپٹیوں کے بال سفید ہو گئے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا شبتہ یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑھے ہو گئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں ابو بکر صدیق کو شیبتنی حود والواقعہ وَعَمَّاِ تَسَعَلُونَ وَإِذَا شَمْسُ قُوِّرَتْ مجھے بڑھا کر دیا سورہ حود نے پہلا نام پہلا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے رہے ہیں مجھے بڑھا کر دیا سورہ حود نے اور پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے سورہ واقعہ نے بڑھا کر دیا مجھے عَمَّاِ تَسَعَلُونَ نے بڑھا کر دیا مجھے اِذَا شَمْسُ قُوِّرَتْ نے بڑھا کر دیا ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے سورہ ہود نے بڑا کر دیا واقعے نے بڑا کر دیا سورہ مرسلات نے بڑا کر دیا اممہ تسالون نے بڑا کر دیا اور وَعِدَ الشَّمْسُ قُوِّرَتْ نے بڑا کر دیا وَفِی رِوَائَتٍ ایک روایت میں اللہ کے نبی کہتے ہیں سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے مجھے بڑا کر دیا سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے مجھے بڑا کر دیا سمجھنے کی بات ہے معذرز دوستوں سمجھنے کی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بڑا لفظ کہہ رہے ہیں اس میں کتنی گہرائی ہیں اس میں کتنی گیرائی ہے اور کتنا وزن اس بات کے اندر موجود ہے آپ سوچ کے دیکھئے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم خرانی مجید کی ان صورتوں نے مجھے بڑھا کر دیا ہے اس قدر فکر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہمک ہو جاتے ہیں ان صورتوں کے اندر اور اس صورت کے اندر آخر کیا عیسیٰ مانا بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی اتنا غور کیے آپ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ صورتوں نے مجھے بڑا کر دیا اللہ حکبر دیکھئے آدمی کے جو بال ہیں عمومی طور پر دو وجہ سے پکتے ہیں سفید ہوتے ہیں اہل علم کا یہی ماننا ہے پہلی وجہ عمر سے سفید ہوتے ہیں اور دوسری ایک وجہ ہے فکر سے سفید ہوتے ہیں آدمی جتنا سوچتا ہے غور و فکر کرتا ہے اس قدر زیادہ اللہ اکبر سفید ہو جاتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو بنایا تھا صحابہ اکرام کہتے ہیں آپ کے سر اور آپ کے داڑی کے اندر زیادہ سفید وال نہیں تھے مگر جو بال سفید ہوئے تھے اس کی وجہ اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سفید ہونے کی وجہ یہ ہے اللہ کے نبی اس قدر غور و فکر کرتے تھے ان صورتوں کے اندر ہمیں بھی کرنا چاہیے بتانے کا مقصد یہی ہے ہمیں بھی کرنا چاہیے ہمیں بھی ان صورتوں میں غور کرنا چاہیے احسن البیان کے اندر کچھ لفظ لکھے ہوئے ہیں امانت داری سے میں تمہارے سامنے وہ لفظ پڑھتا ہوں اس صورت میں بھی ان قوموں کا تذکرہ ہے اس صورت میں ان قوموں کا تذکرہ ہے احسن البیان کے مصنف حافظ صلی اللہ حبدین صاحب لکھتے ہیں اس صورت کے اندر ان قوموں کا تذکرہ ہے جو آیاتِ الٰہی اور پیغمبروں کی تقزیب کر کے وہ قومیں جنہوں نے اللہ کی آیتیں اور پیغمبروں کو جھٹلا کر عذابِ الٰہی کا نشانہ بنی اللہ اکبر نشانہ بنی اور تاریخ کی صفحات سے یا تو حرفِ غلط کی طرح مٹ گئی یا اوراقِ تاریخ میں عبرت کا نمونہ بن کر رہ گئی اللہ اکبر کیا لبز الفاظ ہیں میری ساری باتوں کو انہوں نے دو لائن میں پیش کر دیا ہے انہوں نے دو لائن میں پیش کر دیا ہے کتنی اچھی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پوری صورت کے اندر اس پوری صورت کے اندر ان قوموں کا اللہ نے ذکر کیا ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو اور پیغمبروں کو جھٹلایا اور اللہ کی عذاب کا نشانہ بنی پھر ان کا انجام کیا ہوا یا تو تاریخ کے صفحات سے وہ حرفِ غلط کی طرح مٹ گئی ہم جانتے بھی نہیں ہیں کیا ہو گئی وہ یا پھر آج اگر موجود ہے تو تاریخ میں عبرت کا نمونہ بن کر موجود ہے بڑی اچھی بات کہہ رہے ہیں حافظ صلاح الدین صاحب یہ پہلا ٹاپک ہے پہلی چیز ہے جو مجھے اور آپ کو یہ دعوت دے رہی ہے اللہ کا کلام جو ہے یہ اللہ کا کلام غور و فکر کرنے والا فلاہ تدبرون القرآن تدبر والا کلام ہے مجھے غور کرنے چاہیے آپ کو غور کرنا چاہیے اور رونا چاہیے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غور کرتے تھے فکر کرتے تھے اور آیتوں کو اپنے اوپر ڈھالنا چاہیے یہ گناہ میرے اندر پایا جاتا ہے یہ جیسے صحابہ اکرام کیا کرتے تھے